بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو بھائیو ایک اہم نکتے کی طرف میں آپ کی نشان دہی کرنا چاہتا ہوں یہ دور موجودہ میڈیا کا دور ہے اور ذرائع ابلاغ یعنی ٹی وی چینل ہیں موبائل ہیں اور اسی طرح سے مختلف سیٹلائٹس ہیں جس کے ذریعے دنیا میں ایک انقلاب ابھی آگے آج جس کو گلوبلیزیشن کہتے ہیں کہ پوری دنیا آپ کی مٹھی میں ہے پوری دنیا ایک جیسے ایک ایک کہتے ہیں وہ ایک بلیچ بن گیا ہے جیسے ہر چیز آپ کو خریے میں دکھائی دیتی ہے ویسے ہی ہر پوری دنیا کی ہر چیز آپ کو ہر وقت آپ کو نظر آتی ہے دکھائی دیتی ہے ان مختلف میڈیا کے ذریعے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تو ہمیں اس سلسلے میں آپ سے یہ کہنا ہے کہ ذرائع ابلاغ جو ہمارے موبائل کے اندر بھی ہم واٹساب استعمال کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں جی میرے ساتھ میں اتنے ساتھ اتنے سارے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور کوئی کہتا جی میرے آفیرز جو ہے میرے لوگوں کے ساتھ میں یعنی میرے فائن اتنے سارے ہزاروں میں ہیں اور کوئی یوں کہتا تو اس سلسلے میں میں کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر ہم غور کریں گے تو اس میں خالص ایمان اور توحید اور دین کی باتیں جو جو ہمارے لیے ضروری ہے اور ہماری زندگی اس دین کے سے وابستہ ہے نہنو قوم عزن اللہ بالاسلام ہم وہ قوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اس دین اسلام کے بدولت عزت اور سربلندی اور کامیابی اور کامرانی اور فلا اور بہبودی عطا فرمایا اور اور جب بھی ہم نے عزت کو تلاش کیا سربلندی کو فلا اور کامیابی کو صحیح دین کے خلاف میں یعنی غیر دین میں اگر ہم نے جب تلاش کیا تو ہمارے لیے زلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا جیسا کہ آج لوگوں کا مسلمانوں کا خاص طور پر پوری دنیا کے مقابلے میں جو مقام ہونا چاہیے مگر اس کے بدلے میں سربلندی اور غالبی غالب غالبیت ہونے کے باوجود لیکن زلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گیا ہے اللہ تعالیٰ نے جو بات بتائی کہ ہمارے لیے آپ ایمان کو اپنے اندر پیدا کریں اور جو ضروری معلومات ہیں جو ضروری خبریں ہیں اور صحیح ابلاغ اور صحیح یعنی میڈیا کو ہم استعمال کریں اور اس سے ہم استعمال صحیح کریں تو انشاءاللہ ہر شعب زندگی میں تو سقہ اور قابل اعتماد ماہرین کے ذریعے یا آثنٹک کتابوں کے ذریعے ہم کتاب و سنت کی نشر و اشاعت کے لئے کام کریں آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں ذرائع ابلاغ کیا تھا اس وقت میں لوگ شیر و شاعری جی میدانوں میں شیر و شاعری کے محفلے لگتی اور وہ زبردست انقلاب اس کے ذریعے ہوتا تھا جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمانے میں جب کچھ مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجو کی اشعار کے ذریعے شاعروں کے ذریعے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کا جواب کون دے گا تو حضرت حسان ابن صحابت رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو انہوں نے کہا کہ میں دیتا ہوں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پذیرائی کی اور ان کو اپنی مسجد میں ممبر میں بٹھایا اور کہا کہ تم جواب دو تمہارے ساتھ روح القدس یعنی جبلیل علیہ وسلم تمہارا ساتھ دیں گے تو اس طرح سے آپ نے ان کے لئے دعا خیر فرمایا اور ان کے اشعار اسلام کے لئے بڑا انقلاب پیدا کیا تو ذرائع ابلاغ ہر زمانے میں مختلف ہوتا ہے میڈیا ہر زمانے میں ہوتا ہے اور سوپر پور آج سب سے بڑی طاقت جو ہے میڈیا ہے اس لئے دنیا کے اندر ہم جو بھی خبریں سنتے ہیں اسی کے مطابق حکومتیں بدلتی ہیں لوگ بدلتے ہیں دماغ بدلتے ہیں اور لوگوں کے حالات بدلتے ہیں لوگ میڈیا پہ یقین کرتے ہیں بولے یار ایسا سنا ویسا سنا تو پہلی بات یہ ہے ایمان والو جب تمہارے پاس کوئی خبر آئے تو اس خبر کی اچھی طرح تحقیق کر لو تاکہ کہیں غلط خبر آپ نے اس کے اندر حصے داری کی تو ممکن ہے شرمندگی اور ندامت کا سامنا کرنا پڑے گا تو آج لوگ میڈیا کو اپنا سب سے بڑا شوشل میڈیا جو آج ہمارے درمیان ہے ذرائع ابلاغ ہے موبائل کے ذریعے واٹساپ کے ذریعے انسٹران انسٹیگرام کے ذریعے اور فیس بک کے ذریعے اور مختلف اور بھی چیزیں ہیں جو ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سلسلے میں ہمیں یہ بات خبر رکھنی ہے کہ صحیح کتاب و سنت کی نصر و اشاعت کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اور مسلمانوں کو چاہیے کہ ہم دین کی باتوں کو جو اتھنٹک طور طریقے سے اتھنٹک علماء کتاب و سنت کے صحیح علماء رہنمائی کرنے والوں کی طرف سے اگر دین کی بات آتی ہے تو ہمیں ان کو سننا چاہیے ان کو پرفرنس دینا چاہیے کیونکہ ہر عالم کا انداز بیان ہر عالم کا بولنے کا طریقہ الگ الگ ہوتا ہے بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن انداز گفتگو انداز بیان الگ الگ ہونے کی وجہ سے بات کے سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے اور اللہ تبارک تعالی نے گلہائے رنگ رنگ سے ہے زینت چمن یہ چمن اسلام یہ اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے اس کے باغبان اہل علم کے ذریعے العلماء ورثت الانبیاء انبیاء کے وارث بتایا ہے علماء کو جن کی تقریریں وائٹسا پہ میڈیا پہ ذراعہ بلا کے ذریعے ہم اس نصر و اشارت کریں اور سنیں ہم آج کل سننے والے بھی کم ہوتے جا رہے ہیں اور دوسری چیزیں جو دنیاوی طور پر آتی ہیں کوئی بھی یوٹیوب کے ذریعے یا ایک کے ذرائع ابلاغ کے ذریعے تو لوگ اس کو سنتے ہیں مگر دین کی باتیں نہیں سنتے ہیں بہت کم لوگ ہیں اللہ تعالی سب کو توفیق دے ہدایت دے احتمام اور پابندی کے ساتھ دین کی باتیں سنا کریں مختلف قسم کے باطل پرس لوگ اسلام کے نام سے جو اسلام کی نصر و اشارت کرتے ہیں جیسے فرق احمدیہ ہے قادیانی لوگ ان کے کئی چینل کام کر رہے ہیں اور سوشل میڈیا میں بڑی زور سے ان کے کام ہو رہے ہیں ہر زبان کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اور اسی طرح سے کچھ مدنی چینل کے نام سے کیو ٹی وی کے نام سے اور نہ جانے کتنے لوگ ہیں جو اس طرح کے مختلف قسم کے میڈیا کے ذریعے اسلام کے خلاف جو کتاب و سنت کے خلاف والا دین بشر کو بیدعات اور باطل پرس چیزوں کو لوگوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو اس میں دیکھنے والے سننے والے جو نوجوان ہیں یا ایک غیر مسلم ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ ہی اسلام ہیں جی جیسے ملاد النبی آتا ہے تو پوری عورتیں سب فوکس دے رہی ہیں اور نات پڑ رہی ہیں تو دیکھنے والی دنیا سمجھ رہی ہے کہ بھئی اسلام یعیسائی ہے تو اسی طرح مختلف نہ جانے کتنے شرکیات اور بیدعات اور باطل چیزیں ہیں جیسا کہ فرق احمدیہ جس کو قادیانی کہتے ہیں ان کی بڑی زور سے کام ان کا میڈیا میں چل رہا ہے تو ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ہمیں حکم دیا اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو ایک حدیث میں بھی آتا ہے کہ ایک سفر میں ایک آدمی صحابی جنوبی جنابت ہو گئے ان کو تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کیا میں آپ لوگ مجھے تیمون کی اجازت دیتے ہیں کیونکہ بڑی شدت کی سردی ہے اور سر میں ان کی چوٹ آئی ہوئی تھی تو لوگوں نے کہا نہیں ہمیں تو نہیں پتا ہے کہ آپ کو غسل ہی کرنا پڑے گا تو کوئی رخصت انہوں نے نہیں دی تو انہوں نے غسل کر لیا تھنڈے پانی سے کھڑک سردی کے موسم میں تو اس وجہ سے ان کا انتقال ہو گیا جب انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وابس آئے تو انہوں نے بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا قتلوہ قاتلہم اللہ اللہ تعالی ان کو غارت کرے انہوں نے اس کو قتل کر دیا کہا یہ تو قتل ہے کیوں نہیں آپ نے سوال کیا جب آپ کو پتا نہیں تھا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ناجاننے کا علاج پوچھنا ہے ناجاننے کا علاج کیا ہے پوچھنا ہے تو ہمیں میڈیا کو یہ علماء سے پوچھنا سوالات کرنا اور صحیح چیزوں کو لوگوں تک فارور کرنا یہ ہمارا دینی فریدہ ہے دعوت کا سب سے بڑا کام اس سے ہو سکتا ہے صحیح اسلام کی نشر و اشارت کرنا بہت ضروری ہے دوستو فیس بک پر ذرائع ابلاغ میں میڈیا سوشل میڈیا ہے یوٹوپ ہے انسٹیگرام ہے اور مختلف ٹوئیٹر ہے اس میں سب ذرائع ابلاغ جو مشہور ہیں ان میں کسرت کے ساتھ میں اس کو ہمیں آگے بڑھانا چاہیے کتاب و سنت کی تعلیمات کو اس وجہ سے کیسے ذرائع ابلاغ و وسائل کے حقیقت و اصلیت سے پردہ اٹھانا چاہیے جو غلط افکار غلط نظریات اور باطل اور بے بنیاد افواں ہیں پھیلاتے ہیں لوگ تاہ ان کو ان کو واضح کرنا اور ان کا پردہ فاش کرنا اور لوگوں کو یہ بتائیں کہ کتاب و سنت صحیح دین اسلام کی دعوت یہ ہے جب تک جو قوم دین کی دعوت کا کام بیڑا اٹھائے گی اللہ تعالی اس قوم کو ہلاک نہیں کرتا اور جیسا کہ ہفتے والوں کا قصہ اللہ نے بیان کیا سورہ عراف میں جس میں فرمایا کہ انہوں نے جب اللہ کے دین کی دعوت کا بیڑا اٹھایا تو اس قوم کو اللہ تعالیٰ کے جب عذاب آیا تو اللہ نے اس کو بچا لیا اور دو قوم قوم کے دو حصے یعنی ہلاک ہو گئے ایک حصہ وہ تھا جو برائیاں کر رہا تھا تو اللہ نے اس کو برباد کر دیا دوسرے وہ لوگ تھے جو برائی نہیں کرتے تھے مگر کسی کی برائی پر نکیر بھی نہیں کرتے تھے یعنی نہیان المنکر کا کام نہیں کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ہلاک کر دیا جیسا کہ حضرت ابن عباس کی تفسیر میں آتا ہے ہفتے والوں کے قصے میں اور جو لوگ دعوت و تبلیغ کا کام کرتے تھے عمر بالماروح نیان المنکر کا کام کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا باقی سارے لوگ ختم ہو گئے تو ہمیں چاہیے کہ موجودہ دور میں صحیح ذرائع ابلاغ کو استعمال کرتے ہوئے صحیح دین کی خدمت کے لیے ہم بیڑا اٹھائیں اور محنت کریں جی یہ ہر مسلمان کا کام ہے اب آپ دیکھیں نا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اتنے بڑے جلیل قدر صحابی تھے ان کے ہاتھ میں تورت کا ایک ٹکڑا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تو فوراں اس سے منع کیا اور فرمایا اے امر بن خطاب کیا تم تورات میں پڑھ کر ہلاک کر کے ہلاکت کے گڑے میں گرنے والے ہو اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے میں تمہارے درمیان تمہارے لیے نہائی صاف اور روشن دین لے کر آیا ہوں اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے اگر موسیٰ زندہ ہوتے تو ضروری میری اتباع کرنا ان پر لازم ہوتا ضرور تھا کہ وہ میری اتباع کرتے ان کے لیے اپنے دین پر چلنا بھی جائز نہ ہوتا یہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ جن کا مقام مرتبہ مسلم ہے اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل پر کان دھرنے سے منع فرمایا تو اب کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ میرے پاس علم و معارفت ہے اس لیے باطل کا سامنا سننا میرے لیے نقصاندہ نہیں حق میں باطل سے بینیازی ہے اور اس بات سے بھی بینیازی جس میں حق و باطل کی گڑ مڑ ہو گئے ہوں اور اس میں کوئی شرعی مسلحت بھی کار فرما نہ ہو تو دوستو آج ایسا ہی سوشل میڈیا پہ غلط قسم کے مختلف بیدات شرکیات اور ناجانے خرافات کیا کیا لوگ پھیلاتے رہتے ہیں اور اللہ کا نام لے کر اللہ کے دین کا نام لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں یا معاشر المسلمین کیفتہ سعرون آہل کتاب اے مسلمانوں کی جماعت اے مسلمانوں تو آہل کتاب سے تم کیوں سوالات کرتے ہو تمہاری کتاب جو تمہارے رسول پر نازل ہوئی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے بعد میں نازل ہونے والی یہ آخری کتاب جو تمہیں خبریں دیتی ہے تم اسے پڑھتے ہو اور اس میں کسی کو ملاوٹ نہیں ہوتی ہے اور نہ اس میں کوئی ملاوٹ نہ آتی الباطل من بینیدہی ولا من خلفی تنزیل من حقیب حمید اس کے دائیں بائیں آگے پیچھے کہیں سے بھی باطل داخل نہیں ہو سکتا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں دی تھی اور خود ہی اس میں سے تحریف کر دی کہ آہل کتاب یہودیوں نے تو ان کے اوپر توریت انجیل نازل ہوئی پھر کہنے لگے یہ کتاب اللہ کی طرف سے ہے یعنی یہ کتاب اللہ اللہ کی طرف سے ہے اور ان کا مقصد اس سے صرف یہ تھا کہ اس طرح تھوڑی پونجی دنیا کی حاصل کرنے کے لیے آدمی اللہ کی تعلیمات کو بھلا دیتا ہے اللہ کی تعلیمات کو بدل دیتا ہے تو قرآن اللہ کی کتاب ہے اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صحیحہ کو لوگوں میں نشر و اشاعت کریں آج اس کی بڑی سخت ضرورت ہے موجودہ دور میں جدید وسائل کے متعلق گفتگو آپ کے سامنے کی جا رہی ہے جو غلط اور باطل افواہوں کی اشاعت کا لوگ احتمام کرتے ہیں تو ہمیں ان کے خلاف سب بندی ہونی چاہیے اور صحیح طور پر ذرائع ابلاغ کے ذریعے جدید وسائل کے ذریعے اور جیسے مختلف لوگوں کے پاس آسانی سے ہر انسان موبائل استعمال کرتا ہے تو جھوٹی افواہوں کی نشر و اشاعت سے جدید وسائل کو استعمال کرتے ہوئے اس کو دور رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نئے ذرائع ابلاغ اور نئے چینل اسی میعار کے کھولے جائیں اور جیسا کہ باطل کو حق بنا کر پیش کرنے والوں نے کھول رکھا ہے تاکہ یہ ذرائع ابلاغ اور چینل حق پھیلانے اور باطل کے رد و ابتعال باطل کرنے کے لیے کام کر سکے تو اسی منحج پر ہم لوگوں کو بھی چاہیے کہ صحیح تربیت کریں جیسا کہ امت کے تمام ادوار میں ہر زمانے میں یہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو چیز جیسے مقابلے کے لیے ہو ویسے آدمی اس کے لیے ہتیار استعمال کرے آج کا سب سے بڑا ہتیار ہے سوشل میڈیا تو سوشل میڈیا کے اندر چینلز ہیں اور موبائل سب سے بڑی چیز ہے جو تیزی کے ساتھ میں بڑے جلد یہاں سے وہاں تک دنیا کی خبریں پھیلاتا ہے تو علماء امت ہمیشہ اس بات سے آگا رہے ہیں اور صحیح کتاب سنت کو ہم زیادہ زیادہ محنت کریں کام کریں لوگوں کو اہمیت جاتا ہے کہ اس کی ضرورت ہے لوگوں نے آج سوشل میڈیا کو بھی سننا دین کی باتوں کو نہیں سنتے سب سنتے ہیں تو امت کو چاہیے کی بدعات اور گمراہیوں کا رد کرنے میں اور باطل قرار دینے میں اس کے فساد کو ظاہر کرنے میں کتابیں تعلیف کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میں ہمیں چاہیے کہ ہم سوشل میڈیا کو بھی کسرت سے استعمال کریں کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ سوشل میڈیا کا دور ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام اہل علم و علماء اکرام کو توفیق ادا فرمائے ہدایت نصیب فرمائے اور عوام کو دین سیکھنے دین پڑھنے دین سمجھنے اور دین پر عمل کرنے کی توفیق ادا فرمائے و صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی اجمائین